اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا زشان زشان کیا کرتے ہو میں کام کرتا ہوں یقیناً آج خوشیوں کا دن ہے اور ہم خوشیاں بانٹن رکھ لیں ہیں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پیغام دیں میں پیغام بیسکلی پولیٹیشنز کو ہی دوں گا کہ دمہان عمران خان جو نو بری بیل عمران خان جو ہے وہ مطلب ایک بڑا ہی سچا اور ایماندار انسان ہے سچا اور ایماندار انسان ہے باقی جتنے بھی چور لٹے رہے نواز شریف شباز شریف زرداری وغیرہ سب ایون کے جتنے بھی مولوی شلوی سب اس کے ساتھ اگینس اس کے ساتھ دو گئے ہیں حالانکہ پرائم نیسٹر عمران خان نے یہی کہا کہ ہمیں گلامی نہیں چاہیے ان لوگوں کو گلامی چاہیے یہ گلام لوگ ابھی بھی آگئے ہیں ہمارے ملک کا بیڑا گھر کرنے آگئے ہیں پچھلے تیس سال سے بیڑا گھر کر رہے ہیں پچھلے تیس سال سے بیڑا گھر کر رہے تھے اور ابھی پھر دوبارہ آگئے ہیں بیڑا گھر کرنے کے لئے اس مولوے کے لئے ناظر میں یہاں پر سیاست پر بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا اس بندے نے بات کی کہ ہمیں غلامی نہیں چاہیے اور عمران خان غلامی سے ازاد کروانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب میری کوئی آپ کی ذاتی دشمنی نہیں ہے عمران خان صاحب مجھے افسوس ہے آپ پر مجھے افسوس کیا ہے آپ بات کر رہے ہیں غلامی کی اب آپ نے اپنا اپنی جماعت کا اگازی غلامی سے کیا جن جماعتوں کو آپ نے ساتھ ملایا وہ کیا تھا وہ غلامی نہیں تھی آپ نے ایمکیم کو ساتھ ملایا ایمکیم نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا اس نے کہا کہ میری بات مانو آپ نے کافلک کو ساتھ ملایا کافلک نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا لیکن مجھے افسوس کس چیز پر ہے آپ کے ساتھ جہانگیر تری آپ کے ساتھ عبدالعلم خان کہا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو فولین فائنل سپورٹ کیا آپ کے جلسوں پر پیسے لگائے آپ کے جلسوں میں انہوں نے ہیلیکوپٹر بھیجے آپ کو ہر قسم کی سہولت دی آپ یہ سہولت دے کیوں رہے تھے جہانگیر ترین صاحب کا مہنہ نہیں بتایا اپوزیشن نے نہیں بتایا آپ کی اپنی ٹیم نے بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب نے چینی چوری کی اسی طرح عبدالعلم خان صاحب بھی پنجاب کے سی ایم بننا چاہتے تھے اگینڈ سے سی ایم برزدار صاحب کے لیکن میں ہماری جو تنقید ہے وہ تنقید نہیں ہوتی تنقید برائے صلاح ہوتی ہے آپ بعد غلامی کی کر رہے ہیں میری ایک آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے پہلے آپ چھانٹی کریں ہم عوام کو غلامی کا درس اس وقت دیں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں جی وہ فیلٹر تو کر چکے ہیں ان لوگوں کو چھانٹی تو کر چکے ہیں جیسے کہ اگر جنگیر ترین ابھی آج پارٹی میں ہوتا آج علیم خان پارٹی میں ہوتا تو سب لوگوں نے کہہ رہا تھا چور لٹیرے سب کٹھے ہیں علیم خان صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو آپ کے عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی منانے کی نہیں منانے کی کوشش کی اگر منانا چاہتے تو آپ کو بھی پتا ہے جنگیر ترین کو صرف ایک کول کی بات ہے عمران خان آج بولے جنگیر ترین اسی ٹیم اس کے پاس آجے گا جنگیر ترین تو ویٹنگ میں رہے کو منانے آتا علیم خان بیٹنگ میں رہے کو مجھے منانے آتا بہت عمران خان نے نہیں منایا آج وہی لوگ جو جنگیر ترین کو بڑا اچھا کہہ رہے ہیں عبدالعلیم خان کو بڑا اچھا کہہ رہے ہیں وہ ایک ٹائم پہ کہتے تھے یہ چینی جو ہو رہا ہے ایک ٹائم پہ کہتے تھے یہ لوگ بتا معافی ہے یہ وہ بلا 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 ساری چیزیں وہ بولتے تھے آج اگر وہ سائیڈ پہ کیا تو آج ان کے نون لے گیا اپوزیشن سب کہہ رہے ہیں جی صحیح ہے سر یہ جو سب سے پہلی بات ہے نا جو یہ کمران ہے جو خان صاحب کی سب سے پی فرسٹ آف آل انہوں نے جو بھی ان کے پیارے تھے نا انہوں نے نیچے والے لے لے جو طبقہ سے جو نائنصافی کی اور جو ان کے ساتھ چلے تھے نا ان کو انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے جو غلام تھے نا اور جو یہ چینی چور اور دوسرے تیسے سارے جتنے تھے ان کو ساتھ ملا لیا اور دوسری جتنی پالٹی ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیا انہوں نے سارے اپنے چھوڑ دیئے اور جتنے پرائے تھے وہ انہوں نے ساتھ پنا لیا اور جتنی پالٹیوں نے چوری کے بندے نکالے چوریوں کی بنا پہ نکالے وہ سارے کے سارے ساتھ ملا لیا آج ان کے ساتھ ایک بھی سیدھا بندہ نہیں ہے سب کے سب چور ہیں سب ڈکیت ہیں کون نہیں ہے یہ باتی ہے ایسے نہیں کون نہیں یہاں پہ بات نہیں ہوتی بات ہے یہاں پہ کہ آپ کے ساتھ کون ہے آپ کون ہیں انہوں نے ڈکیتی ایک منٹ میں آپ کی بات جب وہ عمران خان کے ساتھ تھے تو وہ ٹھیک تھے ٹھیک ہے اب وہ چینج ہو گئے ہیں اب وہ چوچکے ہو گئے ہیں ان کو اپنا یہ کہہ رہے ہیں جنگیترین ان کی بات یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو انتخاب تھا وہ اچھا نہیں تھا جو لوگ کل تک ساتھ تھے وہ بلکل ٹھیک تھے آج وہ ہے وہ تو خود بھی چور ہے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں یہ سب سے بڑا چور ہے سب سے بڑا ڈکیت ہے سب سے بڑا مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب سے وہ آیا ہمارا بیڑا گرک ہوا کہ نہیں ہوا مجھے یہ بھی بتائیے گا پچھلے چالیس سالوں میں کیا کیا ہے پوری سر کاروبار تھے لوگوں کے لوگوں کے کاروبار جلتے ہیں جب نواز شیف ایک میٹھا رہے ہیں جب نواز شیف جب گیا ہے جب نواز شیف گیا ہے اس وقت ایک سو پینسٹر پہ کلو گئی تھا اب پانسٹر پہ کلو گئی ہے پیسے آپ ہم اتنی کم آ رہے ہیں مہنگائی چار گناہ سے بلکہ سو گناہ ہو گئی ہے سر یہ گی جو ہے دس دنوں میں کہاں پہ گیا ہے ہمیں خود شرح مانی چاہیے کہ اس بات پہ نا کہ یار خدا کا خوب کریں اپنے آپ کو گریب آدمی کو دیکھیں اس کا کیا حال ہو رہا ہے بھائی جن ابھی بھی مہینہ ہو گیا ہے مہینہ ہو گیا ہے ایک مہینے میں پٹرول پینسٹر پہ آیا ستر پہ آیا ہے اسی پہ آیا نہیں آیا ابھی مزید بڑے گا بجلی بجلی کا پانچ پہ ریڈ بنا دیا ہے ٹھیک ہے سو چوروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ چور بندے کا یا ظلم کرنے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ناظرین ہی کی قیمتیں کیاں تھی آٹے کی قیمتیں کیاں تھی لوگوں کے کاروبار کیا تھے اچانک پاکستان میں گورنمنٹ آ جاتی ہے لوگ موقع دیتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کے دعوے تو بہت بڑے بڑے تھے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے بل زیادہ آئے تو آپ سمجھیں حکمران چور ہے اگر آپ کے ملک میں مہنگائی ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ حکمران چور ہیں ناظرین جب یہاں پر بل زیادہ آئے اور یہاں پر مہنگائی بڑی تو وہی عمران خان صاحب کہنے لگے کہ پاکستان زمین پر ہے کون سا آسمانوں پر ہے یہ دنیا کے ساتھ ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بھی مہنگائی ہو گی اب خان صاحب آپ نے ساڑھے تین سال گورنمنٹ کی ساڑھے تین سال میں یہ بھائی گھڑے میں ہیں ٹھیک ہے آپ سے محبت کرتے ہیں پارٹی سے محبت کرنی بھی چاہیے اپنا نظریہ ہونا بھی چاہیے لیکن میرا سوال آپ سے ہے آپ نے اپنا نام عبرار بتایا زشان زشان جو کام ساڑھے تین سال میں آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نہیں کر سکے آپ کیوں تو وقع کر رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب آ کے ایک مہینے میں وہ کام کریں جس وقت عمران خان صاحب نے پندرہ رہاں پہ سبسٹی دی تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی بڑا کام کیا بڑا کام کیا آج شباز شریف صاحب پچانوی روپے پٹرول کے پچھے پیٹرل کے پچھے سبسٹی دے رہے ہیں کیا انہیں ہمیں قابلے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے ابھی تک ڈسکاؤنٹ دیا ہی نہیں ہے پچانوی روپے ریٹ بڑا ہی نہیں ہے جب بڑے گا تو پھر کام کریں گے پچانوی روپے پھر میں کہوں گا کواقعی سبسٹی دی آپ دیکھیں یہ عوام ہے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں لیکن میرا سوال اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پیٹرل ایک بار دو سو چالیس روپے پہ جائے پھر میاں صاحب اس کو چالیس روپے سستہ کریں جیسے آپ کے عمران خان صاحب نے ایک سو پینسٹر پہ پیٹرول پنچھا کے بعد میں ایک سو پچاس کر دیا ایک سو باون کر دیا پھر ہم نے کہا جی دیکھیں جی تیرہنے پہ سستہ کر دیا اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا تھے کہ میں نے اس کے علاوہ پندرہ پہ سبسٹی بھی دی ہوئی ہے اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس وقت پیٹرل نبر پہ مہنگا ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو سر ایک چیز مجھے یہ بھی بتائیے گا سب لوگ کہتے ہیں نواز شریف جو ہے وہ پیٹرول سستہ کرے گا یہ چیز سستی کرے گا وہ کرے گا ستر پہ پیٹرول عمران خان نے بڑھا دیا آپ کہتے ہیں نا سر آگے ایک سو پچاس پہ لے گیا اب یہ بھی تو دیکھیں ایک ماہ ہو گیا ہے ایک ماہ سے زیادہ ہونے والا ٹائم تو اس کو تو چاہیے نا کہ پیٹرول ستر پہ لے گیا بجائے کہ وہی کہی جائے جنہیں بڑھنے لگا تو ہم نے بڑھنے نہیں دیا اور پھر ایک چیز ہو رہے ہیں چالیس سال کا گندہ آپ کہتے ہیں تین سالوں میں نکلے پاکستان زمین پہ ہے پاکستان سر زمین پہ ہے دنیا زمین پہ ہے کھالی پاکستان ہی پوری دنیا پورے کنوریز ایک منہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ستر پہ پہ آیا ستر پہ پہ آنا چاہیے نا آجے بقول ہیں آپ کے بقول ہیں کہ نواز شریف جو ہے آپ کے بقول وہ ستر پہ لے گئے مر نہیں آئے گا وہ تو جس چیز پر نوٹس لیتا تھا نا اور جس چیز پر نوٹس لیتا تھا وہ ہی اپنا چیزیں بڑھ جاتی تھیں خدا کے لیے خدا کے لیے آپ ملک چلانے دیں اسے کو اپنے گھر بیٹھے جا کے ہمیں شباز شریف کو نواز شریف کو ملک چلانے دیں اللہ کی رحم ہے سے اللہ کی رحم سے ملک چلا رہا ہے وہ چلانے دیں دیکھو دیکھو کون ہے دیکھو دیکھو کون ہے دیکھو دیکھو کون ہے شے 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 خان عمران خان چور ناظرین نواز شریف چور ناظرین ناظرین ابھی آپ نے میرا پروگرام دیکھا میں دات دوں گا اس بندے کو اس بندے نہیں یہاں پر اکیلا ہے اور یہاں پر باقی جتنے بھی لوگ ہیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر میاں محمد شبا شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن اس بندے کا حوصلہ ہے یہ اکیلا یہاں پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور اچھی بات ہے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے دینا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران چوتری کو اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ برو